نمشکار کسی بھی بزنس کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا بہت جروری ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے کیسے ہم اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کسی پروڈکٹ کی تب تک ہم اس بزنس کے اسکیل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا اسکیل کا ہے دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس انگور کے بزنس میں وہ یہ ہے کوئی پروڈکٹ آپ خریدتے ہو پھر اچانک اس سرڈر نہیں لگتا ہے سمجھ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کا کیا یوز ہو سکتا ہے جسے گلاب آپ نے لیا یا آپ نے کوئی فول کا بزنس سٹارٹ کیا اور فول سام تک اگر صبح نہیں بکا تو سام کو کسی کام کا نہیں رہتا ہے تو اس کا کوئی مول نہیں رہ جاتا ہے تو اس کا ریٹ جو ہے بڑا ویہری کر جاتا ہے لیکن لیکن جو یہ میں انگور کے بزنس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس طرح سے بتاؤں گا کیسے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کیوں یہ پروفٹ کا سودہ ہو سکتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے آسانی سے کیسے کرنا چاہیے کیا کیا اس کوپ ہو سکتے ہیں آگے بھوست میں ساری باتیں بتاؤں گا کہاں سے کر سکتے ہیں کیا ٹیکنک لگا سکتے ہیں ساری باتیں ایک موٹا موٹا میں بریف دے دوں گا کہ آپ کو اگر اس انگور کے بزنس کا من ہے تو آپ کو بہت کچھ ہیلپ ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے سے تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ انگور جو پروڈکٹ ہے اس کا یوز کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں تب ہی تو ہم اگر جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کو یوز کہاں کرنا ہے تب تک ہم اس کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں اس کا جب تک ہمیں یوز نہیں بتاؤ گا تو سب سے پہلا یوز جو آپ موٹے طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم فل کے روپ میں کھاتے ہیں سب سے بیسک اور جب سب سے پہلا اور جتنا ہم لوگ جانتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو کہ سیکنڈ یوز کیا ہو سکتا ہے تھرڈ یوز کیا ہو سکتا ہے دوسرا یوز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اس کو کھاتے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو اس کی قسمس بنا سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھا بزنس ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹ کسی کارن سے رک رہا ہے تو ہم اس کو کسمس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بھی بزنس کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے وائن اس کی کافی بہت آئیت میں وائن بنتی ہے جو گریپس وائن ہے وہ کافی فیمس ہے اور اگر وہ خراب ہونے کی کنڈیشن میں آنے لگتا ہے تو اس کی وائن بنائی جا سکتی ہے مطلب آپ وائن فیکٹریز کو بے سکتے ہو یا ایکسپورٹ کر سکتے ہو بہت بڑا پارٹ جو انگور کا ہے گریپس کا ہے وہ موسٹلی ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہم کس طرح کا بزنس کر سکتے ہیں کیا ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو اس میں دو آپشن نکل کے آتے ہیں نمبر ایک ہم گئے اور ناسک جا کے یا ناسک کے آس پاس کسی گاؤں میں جا کے ہم نے انگور پرچیز کیا یا اس کا باگ پرچیز کیا کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور اس کو پھر ایکسپورٹ کر دیا یا اپنے چھیتر کی منڈیوں میں لاکھے اس کو سیل کر دیا دو تین آپشن دیکھیں کسی بھی بزنس کے ایک پوائنٹ آبیو سے نہیں سوچا جا سکتا اور نہیں ایک پوائنٹ آبیو سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہر وقت ہی ہر طبقے کے لیے یہ ویڈیو یوسفول ہو سکتا ہے اگر اس کسی کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو بھی اس میں سے کچھ آئیڈیاز نکل کے آئیں گی اور اگر اسے ٹھیلہ لگانا ہے تو بھی اس میں سے کچھ آئیڈیاز نکل کے آئیں گی میں ملٹیپل پرپس کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ کئی سارے لوگوں کو فائدہ ہو تو جیسے جرمنی جرمنی ایک بہت بڑا مطلب دیس ہے جو ہمارے دیس سے مال لیتا ہے بنگلہ دیس آپ آسچر کرو گے بنگلہ دیس بہت بڑا ایک حب ہے جو ہمارے یہاں سے مال لیتا ہے رسیہ بہت بڑی مطلب منڈی ہے ہمارے یہاں سے گریپس کی کیوں کیوں ہیں اس کا بھی کارن یہ ہے رسیہ اور فرانس اور ان سب جو یوکے بھی ہے تو یہ جو تھنڈے لاکے ہیں یہاں پہ وائن بہت آیت میں بنتی ہے اور کہتے ہیں جو انڈین انگور ہے انڈین گریپس ہے اس کی وائن سب سے اچھی بنتی ہے تو فورین کنٹریز میں فروٹس کے لیے تو بہت کم لیکن وائنز کے لیے ہمارا گریپس بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اب رہی بات کئی سارے لوگ کوسچن کرتے تھے کہ سر مجھے ایکسپورٹ کیا کرنا چاہیے تو ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انگور کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو اب بات آتی ہے کہ کھریداری کی تو کھریداری کے لیے جو ناسک ہے ناسک جو ہے وہ بہت اچھی منڈی ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو گاؤں ہیں ویلیج ہیں جو ڈیپ میں جتنا آپ چلتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا پھر آپ کرو گے کیسے کم سے کم آپ کو سیجن کے بیفور ایک منت ڈیرھ منت بیفور آپ کو جگہوں پہ ویزٹ کرنا سیجن کے ایک ڈیرھ منت بیفور آپ کو ناسک اور اس کے سراؤنڈنگ میں ویزٹ کرنا چاہیے گاؤں گاؤں جانا چاہیے دیکھنا چاہیے تھوڑی سی انکوائری کرنی چاہیے اگر کسی ایسے بزنس میں آپ چاہ رہے ہو تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں جو سیل ہوتی ہے جو دو طریقے سے ہوتی یا تو آپ ناسک کی مین منڈی سے خرید لو دوسرا ایک سیل ہوتی ہے جب پورا کا پورا اپنا باغ سیل کر دیتے ہیں کوئی بھی ریٹ پے کی بھائی ایک ہے سیدھا پیتالیس روپے کلو یا پچاس روپے کلو ہم یہ پورا باغ سیل کر رہے ہیں جتنا پروڈکٹ نکلے گا آپ کا ہوگا کچھ ایڈوانس دے دیا جاتا ہے باغی پروڈکٹ نکلتا جاتا ہے اور اس میں سے پیسے آتے جاتے رہتے ہیں ایک چاہے مارکٹ کا کچھ بھی ہال ہو وہ باغ اس ریٹ پے سیل ہو چکا ہے اس سیزن کا پندرہ بیس دن پچیس دن میں وہ باغ کھالی کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باغ ہے ایسا فروٹ آیا ہے اور اس طریقے سے اس کو ہم خرید سکتے ہیں تو اب آپ نے جب خرید لیا دو طریقے سے خریدا آپ نے یا تو باغ خریدا یا تو منڈی سے مال لیا دونوں الگ الگ ویرائٹی ہے منڈی سے مال لیا آپ نے اپنے چھیتر میں لے گیا اور اپنے چھیتر میں آڑتی کے تھروں مال سیل کر دیا ایک بزنس کا طریقہ یہ ہے دوسرا بزنس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے چھیتر کے آڑتی سے مال خریدا بولی لگا کے اور اسے اپنے یہاں فیری کے دوارہ یا روڈ سائیڈ بیٹھ کے یا کسی بھی طرح سے مال سیل کر دیا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ناسک کی منڈی میں ہی ناسک کے سراؤننگ یا آس پاس کی چھیتر سے گاؤں سے ہم نے کسی گارڈن کو خریدا باغ کو خریدا اور اس کو ہم نے سیل کیا چوتھا طریقہ یہ ہے کی باغ کو خریدا اور ہم نے ایکسپورٹ کرنے کی سوچی جو بھی ایکسپورٹ کے جو چیزیں ہیں وہ میں آگے ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا ایکسپورٹ کے بارے میں میں پورا سمجھاؤں گا تو ہم نے ایکسپورٹ کے لیے وہ مال خریدا ہے ایک نمبر دیکھیں باغ سے جب نکلتا ہے تو کئی کٹیگری کا مال نکلتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی بھی نکلتا ہے نارمل کوالٹی بھی نکلتا ہے جو ہم یوز کریں گے اور باقی کچڑا بھی نکلتا ہے ہر طریقے کا مال نکلے گا تو ہر طریقے کی ہر طریقے کی کھپت ہوتی ہے ایسا نہیں کسی باغ کریدہ تو سب ایکسپورٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے چھیتر میں کنزیوم بھی ہو سکتی ہیں میڈیکل انڈسٹیز بھی ہے جو گریپس کے لیے تھوڑا بہت اپنا یوگدان رکھتی ہے وہاں بھی کافی جیدہ تعداد میں گریپس یوز ہوتا ہے تو اسی لیے اس بزنس کو میں نے لے کے آیا اور بتانے کی کوشش کی دو تین طریقے ہیں کہ ہم بھارت سے اپنا بزنس کو باہر ایبراڈ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے چھیتر میں بھی بیش سکتے ہیں ہم سٹاکسٹ بھی بن سکتے ہیں ہم اپنے یہاں فیری بھی لگا سکتے ہیں جیسا بھی ہماری جیب ایلاو کرے جو بھی ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں بس ایک سب سے اچھا طریقہ ہے اگر آپ سٹینڈرڈ طریقے سے کریں گے تو وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہے اور دوسرا باگ کے تھوڑ خرید کے اپنی خود کا کام ہے اور ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو قسمس میں پریورتیت کریں اور قسمس کا ویوسائے کریں اس کا بھی ایک چھوٹا سا ویڈیوز میں ایسا ہی لاؤں گا جیسا کمنٹ کریں گے جس طریقے کی میں دیکھوں گا کہ میری جنٹری ہے جو مجھے سنتی ہے اس طریقے کا ویڈیو میں آگے بناوں گا میں نے ایک یہ ویڈیو most of common بنایا کہ ہر طرح کے لوگ اس کو دیکھ سکیں فائدہ لے سکیں اور آگے بڑھ سکیں اب اگر آپ زیادہ کمنٹس جس طرح کے ویڈیو کے لئے کرو گے کہ ہاں اس کے آگے ایکسپورٹ میں کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں یا ہاں اگر میں اس کے آگے ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں یا میں چھوٹی ٹھلیا لگانا چاہتا ہوں تو اس کی کیا ٹرکس ہو سکتی ہیں تو ان ساری ٹیکنک اور ان ساری ٹرکس کے بارے میں بھی میں آگے بتاؤں گا آگے سمجھاؤں گا لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو انگور کا بزنس کرنا ہے اگر آپ کو گریپس کا بزنس کرنا ہے تو یہ کومن سی باتیں یاد رکھنی ہیں کہ آپ کو سب سے امپورٹن چیز ہے نالج اور نالج کیسے ملے گی آپ کو اس چھیتر میں جانا ہے گاؤں سے گاؤں میں جانا ہوگا تب جا کے آپ اس کی ڈیپ نالج لے پاؤ گے اگر آپ کو بہت ڈیپ نالج چاہیے تو کم سے کم دو تین مہینے بی فور جاؤ وہ دو تین مہینے وہاں اس گاؤں میں ان گاؤں میں گھومو سمجھو وہاں کے لوگوں سے ملو کیسے بزنس ہوتا ہے وہاں دیکھئے کئی طریقے کے لوگ ہوں گے ایکسپورٹ والے بھی ہوں گے نارمل والے بھی ہوں گے ہر طریقے کا ویپاری آپ کو مل جائے گا کئی سارے ویپاری بھی گھومتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں آپ سمجھو دیکھے دیکھے بزنس جو ہے بہت بہت سمیہ مانگتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پیسے ہو ہم آپ سب یہی سمجھتے ہیں کہ بس جے میں پیسے ہیں اور ہم بزنسمن بن گئے تو ایسا ہوتا نہیں جتنا زیادہ ہمارے برین میں نالج ہوگا جتنا زیادہ ہم اس پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے اس کی اتپادکتہ بزنسمن بن گئے